پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک نصیت آمیز کہانی سناتی ہوں کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کے چار بیٹے تھے جو بڑے شرارتی تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑتے جگھرتے رہتے تھے جب کسان بڑا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اپنے بیٹوں کو اتفاق سے رہنے کی ادائل کرنی چاہیے چنانچہ ایک دن اس نے سب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ پتری پتری چھڑیوں کا ایک گھٹھا لاؤ لڑکے گھٹھا لے آئے جو ایک رسی سے بندہ ہوا تھا باپ نے ہر ایک کو باری باری وہ گھٹھا توڑنے کو کہا سب نے الگ الگ زور لگایا مگر اس کو توڑ نہ سکے اس کے بعد کسان نے گھٹے کو کھول دیا اور چھڑیوں کو الگ الگ کر دیا پھر کہا کہ اب ایک ایک چھڑی کو توڑو لڑکوں نے بڑی آسانی سے ان چھڑیوں کو توڑ دیا یہ دیکھ کر کسان نے کہا کہ بیٹوں اگر تم گھٹے کی طرح اتفاق سے رہو گے تو تمہیں کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تم میں نہ اتفاقی ہوگی تو تم چھڑیوں کی طرح علیدہ علیدہ ہو جاؤ گے اور تمہیں ہر شخص نقصان پہنچائے گا اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں بڑی برکت ہے